ادھر نواب شاہ میں بھی تین بڑی شگر ملز کی موجودگی کے باوجود عوام چینی سے محروم ہیں اور قیمت 115 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے اس بارے مزید بتانا ہے جیونیس کی نمائند انور شیئرک زلے میں تین شگر ملز کی موجودگی کے باوجود سندھ کے مختلف شہروں کی طرح نواب شاہ میں چینی کے نرخوں میں وہ شروع با اضافے نے عوام کی زندگی عجیرن کر دی ہے نواب شاہ میں چینی 15 روپے فی کلو اضافے کے بعد 100 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے جبکہ دیات میں 120 روپے کلو کے ریٹ چل رہے ہیں چینی کے نرخ بڑھ جانے سے دو وقت چائے کا استعمال کرنے کی بجائے ایک وقت چائے پر گزارہ کر رہے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ چینی کے نرخوں میں کمی نہ کی گئی تو وہ سڑکوں پر احتجاج کے لیے مجبور ہوں گے